بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زمان چودری and welcome back to my channel امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزقے حلال میں فراوانی عطا کرے تو آج میں آپ کے لئے دال تڑکہ کی اتنی شاندار یمی سی ریسپی لے کیا ہوں جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور کھانے میں اتنی ٹیسٹی اور مزے کی ہے یقین کریں آپ ایک بار میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ گوشت کو بھول جائیں گے آپ چکن مٹن کو بھول جائیں گے ہلکی پھلکی بھی ہے اور مزے کی بھی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے یہ خوبصورت سی ہانڈی لے لی مٹی کی اور یہ ایک کپ دال ہے دو سو گرام ہے اسے میں نے ابھی ابھی دویا چنوں کی دال کو ابھی دویا ہے میں نے اسے بھگو کے نہیں رکھا پہلے آپ ایسے بھی دال بنا سکتے ہیں یہ ایزیلی سوفٹ ہو جائے گی نرم ہو جائے گی جیسے ہم بھگو کے رکھتے ہیں پہلے ویسے یہ بھی نرم ہو جائے گی ایک پاؤ میں نے لی ہے ایک پاؤ نے لی دو سو گرام لی ہے اور یہ دال مونگ ہے اسے بھی میں نے جسٹ دویا ہی ہے یہ ہاف کپ میں نے لی ہے اور اسے بھی دو کے میں ایڈ کر رہی ہیں اسے بھی میں نے پہلے بھگو کے نہیں رکھا اور یہ اس لئے دال چنوں کی دال میں ہم ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ ایک سمودھ سی دال بنے دیکھنے میں بھی یعنی پانی الگ اور دال الگ نہ نظر آئے اس سے کیا ہوگا اس سے ایک مطلب سمودھ سا بیٹر بنے گا اور اب یہ چار ادھر ٹماتر میں اس میں ایڈ کر رہی ہیں بس دو دو سلائسیز کے کیے ہیں درمیان سے تو وہ ایڈ کر دیں آپ چاہیں ثابت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور ایک پیاس ہم اس میں ایڈ کریں گے میڈیم سائز کا پیاس تھا وہ میں نے ڈال دیا اور یہ ایک ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور پانچ سے چھ سبز مرچیں ایڈ کریں گے میرے پاس بڑی والی ہیں آپ چھوٹی ہیں تو چھے سے سار ڈالیں اور یہ دارچنی ہے دو انچ کے قریب ہیں یہ ایڈ کر دیں گے اور دو بڑی الائچی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دی میں نے کھول کے اور دو تیز پتہ جسے میں نے درمیان سے کٹ کر کے ایڈ کر دیا اور یہ ہے جاواتری تھوڑی سی ہاف ٹی سپون سے کم ہم وہ ایڈ کر دی بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آف ٹی سپون ہلدی ایڈ کر دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں میں نے وان ٹی سپون ڈالا ہے اور یہ کوکنگ آئل چاہر ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس میں اور پانی دو بڑے گلاس مطلب ایڈ کر دیں گے ہاف لیٹر سے تھوڑا کم آدھا لیٹر سے تھوڑا کم ایڈ کر دیں گے ہم اس میں اور اب اسے فلیم پہ رکھ دیا ہے کیونکہ یہ مٹی کی ہانڈی ہے پہلے اسے گرم ہونے میں پانچ منٹ لگیں گے مطلب ہیٹ پکرنے میں تو پانچ منٹ ہم نے اسے ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد جب اس میں مطلب یہ اچھی طرح سے بوائل آنے لگے تو ہم اس کا فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو کر دیں گے پھر یہ میڈیم ٹو لو پہ تقریباً بیس سے بچیس منٹ تک پکے گی اور بہت ہی سوفٹ ہو جائے گی اتنے ٹائم میں اب میں کور کرتی ہوں اور فلیم میں نے ایدھر میڈیم ٹو لو کر دیا اس کا اور یہ دیکھئے ادھر بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے بے پانچ منٹ پہلے ہائی فلیم پہ پکایا اور بیس منٹ ہم نے اسے لو فلیم پہ پکایا تو دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی سوفٹ ہو چکی ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت نرم اور سوفٹ ہو چکی ہے اور یہ مٹی کی ہنڈی میں تو ذائقہ بھی اس کا بہت ہی کمال کا ہوتا ہے بہت ہی مزے کا زبردستہ تو یہ دیکھیں آپ یہ جو کھڑے مسالے ہیں نا یہ ہم اس میں سے نکال دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو چکا ہے کھڑے مسالوں کا اثر نکل چکا ہے یخنی میں اور انہیں ہم اب سب کو نکال دیں گے اور دال کو ہم اچھے سے آپ اس چمچ سے ہی تھوڑا سا میش کریں گے جس طرح ہم اسے گوٹتے ہیں مطلب یہ تھوڑی سی مکس ہو جائے کچھ کھڑی رہ جائے مطلب کچھ دانے نظر آئیں اور کچھ ویسے ہی رہ جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہماری دال تو ویسے ہی سوفٹ ہو چکی ہے بہت ہی زیادہ اور اب ہم اسے کور کر کے سائیڈ پہ کرتے ہیں اور اس کا ایک بہت ہی مزے کا تڑکہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے لے لیا ہے ہم نے پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا اور بٹر ڈالیں گے وٹر یا دیسی گی کچھ بھی ڈالیں دو ٹیبل سپون ڈالیں ٹیسٹ کو رچ کرنے کے لیے انہینس کرنے کے لیے اور ون ٹی سپون اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے ثابت والا اور یہ ہے کڑی پتہ آٹھ سے دس اس میں ایڈ کر دیں گے تڑکے میں بہت ہی شاندار لگتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے تین ٹیبل سپون ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون ادرک ہے ایک ٹیبل سپون لہسن ہے وہ ایڈ کر دیا میں نے اس میں اب تھوڑا سا اس کو سوٹے کریں گے ہم نے بہت زیادہ اس کی بنائی نہیں کرنی فلیم ایدھر میڈیم ٹو لو ہے اس کا نہ ہی کلر چینج کرنا ہے ہم نے بس ہلکا سائز کو اس طرح روست کریں گے پکائیں گے یہ دیکھئے اور پھر اس کے بعد ہم ایک پیاز اس میں میڈیم سائز کا باریک سلائسز کر کے ایڈ کر دیں گے اور پیاز کو بھی جسٹ ایک منٹ دیں گے اسے بھی ہم نے نہ تو کلر براؤن کرنا ہے اس کا نہ بہت زیادہ اس کی بنائی کرنی ہے اور پھر اس پوائنٹ پہ ڈالیں گے دو ٹوماٹر جن کی بھی باریک سلائسز میں میں نے کٹنگ کی ہے اور اسے بھی جسٹ ایک منٹ ہم کور کر کے پکائیں گے ٹوماٹروں کو تاکہ ان کے چھلکے سوفٹ ہو جائیں اوپر سے یہ دیکھئے کور کیا ہے جسٹ ایک منٹ کے لیے اور ایک منٹ کے بعد یہ دیکھئے اس کے جو اوپر سے چھلکے ہیں وہ بہت ہی سوفٹ ہو چکے ہیں ٹوماٹروں کے ٹوماٹر آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں لیکن مطلب دال میں ٹوماٹروں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور خاص طور پر تڑکے میں اسے ہم ضرور ہی ایڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے اس میں اب سبز پیاز ایڈ کر دیں گے تین سے چارٹ ایبس پون ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور سبز مرچیں دو تھی میرے پاس بڑے سائز کی وہ کٹنگ کر کے سلائسز میں ہم اس طرح ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون سرخ مرچ پاودر ایڈ کر رہی ہیں کشمیری سرخ مرچ ہے کشمیری لال مرچ ہے اسے کلر بہت ہی خوبصورت آئے گا یہ دیکھئے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اگر کم لگے تو اس پائنٹ پر ڈال لیں اور یہ ہے سبز لحسن کی چٹنی جو کہ بہت ہی مزے کی لگتی اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ آر ریڈی شیئر کر چکی ہیں بہت زبردست اس کا ڈیسٹ ہوتا ہے تڑکے میں تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ایک بار بنائیں گے اس طریقے سے ڈال تو سب گوشت کو بھول جائیں گے اور مزے سے یہی ڈال کھائیں گے اور بہت ہیلتی بھی ہے ہلکی بھلکی بھی ہے چاولوں کے ساتھ بھی یوز کریں اور اب یہ تڑکہ ہم ادھر ایڈ کر دیں گے اپنی ڈال کے اوپر یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ڈال کی لک کی چینج ہو جائے گی تڑکے سے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بہت ہی زبردست سی اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور اب دھنیاں ڈھیر سارا ایڈ کر دیں گے اس میں اور اس کے بعد سبز پیاز تھوڑا سا ایڈ کریں گے سبز والا پارٹ جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا اور وان ٹی سپون ادھر ہم ڈال لیں گے چکن پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کے بعد ڈال لیں گے گرم مسالہ وان ٹی سپون اس میں جائے گا بہت زبردست سی خوشبو آئے گی اور دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے اس میں اور اب اسے مکس کر لیتے اچھے سے اور تین سے چار منٹ دوبارہ ہم نے اسے فلیم پہ رکھنا ہے اور پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے سارے مسالوں کا ذائقہ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے بہت زبردست سی ہماری دال جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور صرف اب دو سے تین منٹ ہم اسے پکائیں گے اور یہ دیکھئے تقریباً چار منٹ کے بعد ہماری دال کی فائنل لک الحمدللہ اور خوشبو ماشاءاللہ ایسے آ رہی ہے جیسے آپ مطلب کوئی بہت ہی سپیشل لشت بنا رہے ہیں اور ویسے بھی مٹی کے برتنوں میں تو کھانا ویسے بہت ہی ہیلتھی بھی بنتا ہے خوشبودار اور بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ عام برتنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھئے اب فلیم میں نے آف کر دیا ہے لیکن کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈی ہے دیر سے گرم ہوتی اور دیر تک رہتی لیکن پھر بھی یہ پکرا ہے حالانکہ فلیم ادھر آف ہے تو فلیم میں نے آف کر دیا اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے اور میں دکھاتی ہوں اس کی لک اور اسے ہم نے کیسے سرکرنا ہے چاہے آپ اسے نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ چاہے پراتے کے ساتھ اسے سرکرے اور چاہے تو مطلب چاولوں کے ساتھ اس طرح زیرے والے چاولوں کے ساتھ تو دال کا بہت ہی بیسٹ کمبینیشن ہوتا ہے اور سب کی فیورٹ ہوتی ہے اور سب ہی بہت پسند کرتے ہیں اور اس طرح اگر خوشبودار دال بنائیں گے تو سب گوشت کو بھول جائیں گے اور آپ سے فرمائش کریں گے کہ یہی ہمیں چاہیے اتنی مزے کی اور شاندار یہ دال بنتی ہے اب تھوڑا سا سبز دنیاں اور تھوڑی سی سبز مچ سبز پیاز میں نے تھوڑا سا اوپر ایڈ کر دیا اس کے آپ لیمن ڈال کے اسے یوز کریں بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور بنی اب بھی بہت ہی خوشبودار مسالے دار اور مزے کی ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دیکھیں میں ابھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنی مزے کی ہے کتنی شاندار ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ